اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کی اس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے دل پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے شان محروم بھی دکھائی جائے گی محشر کے دن ہوتے ہوئے شان محروم بھی دکھائی جائے گی محشر کے دن کون دیکھے کا ستائیں آپ کے ہوئے ہوتے ہوئے کون دیکھے کا ستائیں آپ کے ہوتے یہ غور کرے بات کیا ہوئے ہی ہے کون دیکھے کا ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں چھین لے کوئی رضائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کو کوئی رضائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے انتا فیہم آپ ان میں ہے کہہ رہا ہے آپ آپ انتا فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے ہوتے ہوئے انتا کیوں سرزائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں انتا کیوں سرزائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہان نے دل چemente کو سنائیں آپ کے ہوتے ہان دل کسا کو سنائیں ہان دل کسا کو سنائیں آپ کے ہوتے یم اللہ پاک کے لئے ساری طریقے اللہ پاک کے معبوب کے لئے سارے درود ہیں تاریخ اس رب کی ہے جو سب کا رب ہے درود اس معبوب پر ہے جو رب کا سب ہے اگر آپ کو سمجھ آئی ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ تاریخ اس رب کی جو سب کا رب ہے درود اس معبوب پر تو رب کا سب ہے میں نے اپنی سب کی بات نہیں دی آپ کے سب کی بات نہیں کہا میں تو اس رب پر سب کی بات کروں اس کا سب ہے جس رب کا سب ہے اور جو سب کا رب ہے اس رب کا سب جو ہے اس کا معبوب ہے اور یہ یاد رکھیں یاد رکھیں معبوب کون ہوتا ہے معبوب کون ہوتا ہے معبوب کی ڈیفینیشن کیا ہے معبوب ہوتا ہی وہ ہے جو سب کچھ ہو اہل علم بیٹھے ہیں جو کچھ ہو وہ معبوب نہیں ہوتا جو سب کچھ ہو وہ معبوب ہوتا ہے تو ہم کہتے نہیں کہ ہمارے جو نبی ہیں وہ معبوب دو آدم ہیں معبوب خدا ہیں حبیب اللہ ہیں اب دیکھیں انبیاء کی اپنی شان ہے ہر نبی اپنے اپنے مقام پر ہے ہر نبی اپنے اپنے مقام پر ہے ہمارا نبی ہر نبی کے مقام پر ہے سبحان اللہ یہ اہل علم توجہ کریں ہر نبی اپنے اپنے مقام پر ہے ہمارا نبی ہر نبی کے مقام پر ہے دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیب اللہ بنایا موسیٰ کو خلیب اللہ بنایا آدم کو صفی اللہ بنایا عیسیٰ کو روح اللہ بنایا یہ ساری باتیں اس حبہ ایک مجمع میں کر رہے تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے یار آدم کی بڑی شاہن ہے اللہ نے ان کو صفی اللہ بنایا کوئی کہہ رہا تھا موسیٰ کی بڑی شاہن ہے اللہ نے ان کو خلیب اللہ بنایا کوئی کہہ رہا تھا عیسیٰ کی بڑی شان ہے اللہ انہوں نے روح اللہ بنایا کوئی کہہ رہا تھا ابراہیم کی بڑی شان ہے اللہ انہوں نے خیلی اللہ بنایا تو یہ ساری باتیں صحابہ کر رہے تھے محفل لگی ہوئی تھی نبیوں کا ذکر ہو رہا تھا میرے اور آپ کے آقا تشریف لے حضور تشریف لے آپ نے فرمایا قد سمیت و کلامت و عجبت اِنَّا عِبْرَهِيمَ خَلِفُ لَا وَقَذَالِي وَمُوسَى وَمُوسَى خَلِفُ لَا وَقَذَالِي وَعِسَى رُوح وَقَلِبَةُ وَقَذَالِي وَعْدَمُ وَعَدَمُسْتَفَى وَقَذَالِي وَابَرَهِيمَ خَلِلُ اللَّهُ وَقَذَالِي آپ نے فرمایا بلکل ٹھیک ہے میں نے تمہاری بات سنی ہے تمہاری تقریر سنی ہے تمہارا آپ کو سمیں باتیں کرنا سنا ہے یہ بات حق ہے اس میں کوئی شخص نہیں اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا موسیٰ کو قلیب اللہ بنایا عیسیٰ کو رو اللہ بنایا آدم کو شفی اللہ بنایا انا و انا حبیب اللہ حضور نے فرمایا یاد رکھو میں حبیب اللہ ہوں یہ حضور نے خود فرمایا فرمایا میں حبیب اللہ ہوں سب کی بات کر رہے ہو تو حبیب اللہ کی بات کرو تم ان کی شانوں تر تاجع کر رہے ہو حیرت دھران ہو رہے ہو ادھر تو دیکھو کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے تو خلیل اللہ ہی ہے موسیٰ خلیل اللہ ہے تو خلیل اللہ ہی ہے آدم صفی اللہ ہے تو صفی اللہ ہی ہے حبیب اللہ کون ہوتا ہے حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو خلیل اللہ بھی ہو حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو خلیل اللہ بھی ہو حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جو صفی اللہ بھی ہو حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس میں آدم سے ہی ساتھ ہر نبی کی صفت ہو اسے حبیب اللہ کہتے ہیں بلکہ اور سنیں حبید اللہ اسے کہتے ہیں جن کی نباہ سے صفی اللہ بنے جن کے صدقے سے صفی اللہ بنے جن کے صدقے سے جن کے وسیلے سے روح اللہ بنے جس کے وسیلے سے جراب صلی اللہ بنے جن کے وسیلے سے یوسف جیسے حسین نبی بنے اور جن کے وسیلے سے نبی بنے اس قبی کو حبید اللہ کہتے ہیں میرے بھائیو ہمارے حضور کی جو شان ہے حضور کا مقاب ہے اس کے لیے آج کے اس موقع پر میں نے جو لفظ اس بات کیا ہے وہ ہے کہ اس محبوب پر درمود اور سلام ہے جو رابقہ صاحب ہے اب آپ دیکھیں ایک تو پہلے یہ دیکھیں کہ رابق کتنی بڑی شان والا ہے اور رابقہ صاحب یہ نماز شاب نہیں ہے یہ روزہ سب کچھ نہیں ہے حاج سب کچھ نہیں ہے یہ جز ہے اسلام کے حصے ہیں پارس ہیں پورا اسلام پورا دین پورا مقام پوری عظمت پوری شان و شوق جو ہمیں نظر آتی ہے حبیب اللہ میں نظر آتی ہے تو اس محبوب پر چھم درود اور سلام ہے اور یہ بھی یاد رہے اس پر میں آپ کو ایک دلیل بھی دے دوں قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت ہے اور ابھی صدیقی صاحب شیخ صاحب کا جب نام لے رہے تھے شیخ محمد حسین گزروہوں کے سال سواب کے لیے ہم جہاں بیٹھیں تو کہہ رہے تھے رحمت اللہ رحمت اللہ پڑھ رہے تھے تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آجائے کہ یہ رحمت اللہ علیہ تو ولیوں کے ساتھ لگتا ہے میں نے کہا میں اس میں بھی ذرا بناہت کر دوں موقع کی بناس پر سے پہلے تو یہ سمجھے کہ رحمت اللہ علیہ کا مطلب کیا ہے رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہنا کہ یہ جو اللہ کے جو خاص ولی ہیں ان کے ساتھ لگتا ہے ایسے بات نہیں ہے رحمت اللہ علیہ ایک دعا ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت ہو اس پر رحمت اللہ اللہ کی رحمت علیہ ہی اس پر جس کا آپ نام دے ہوئے ہیں رحمت اللہ علیہ کا مطلب کیا ہے کہ جس کا آپ نے نام دیا کہ اس پر اللہ کی رحمت ہو ایک لفظ ہم بولتے ہیں مرمو کیا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمت ہو اور مرمو کہتے ہیں جس پر رحمت ہو گئی سبحان اللہ رحمت پھر سن لیں چونکہ سالس باب کی محفل ہے میں تو دو چار بات اس پر آپ سمجھ گئے مرمو جس پر رحمت ہو چکی ہو نہیں ہو چکی ہو نہیں ہو چکی جو مرمو ہوتا ہے وہ کبھی محلوم نہیں ہوتا ہے کیا مطلب سالس باب کی لفظ جس پر رحمت ہو گئی وہ کبھی محلوم ہو سکتا ہے وہ کبھی خسارے میں رہ سکتا ہے کبھی نوسان رہ سکتا ہے جس پر رحمت ہو گئی جس پر رحمت ہو گئی اور حضور اسلام کی حدیث اللہ خبر کبیرہ کیا خصورت حدیث امت حاضی ہی امت مرمو محلوم حضور فرماتے ہیں میری امت امت مرمو ہے ذرا اونچی کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت کی بات پر سبحان اللہ آئیت پھر کبھا آئیت حدیث سنا رہا ہوں حضور فرماتے ہیں میری امت امت مرمو ہے کیا مطلب کہ ہر نبی کی امت پر رحمت ہونی ہے حضور فرماتے ہیں میری امت پر رحمت ہو چکی ہے سبحان اللہ یہ جملے کا لسک جو لے اللہ اکبر پبیرہ ہر نبی کی امت پر رحمت ہونی ہے اور کسی پر ہونی ہے اور کسی پر نہیں ہونی ہے قربان جائے حضور کے رحمت ہونے پر اور رحمت بال آلمین کی امت پر کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا معاملہ یہ ہے کہ ہر نبی کی امت پر رحمت ہونی ہے فرمایہ میری امت تو امت ہے جسی پر رحمت ہو جکی ہے میرے اخزان ہے کہ اس سے بڑا جملہ نہیں رحمت کے بارے نہیں بھئی میں حضور کی رحمت کی بات نہیں سنا رہا حضور کے صدقے تو ہم پر رحمت دی میں وہ سنا ہم آپ سے وعدہ کرتے آپ کا امت ہو اور رحمت نہ ہو رحمت ہر نبی یہ امت ہے نبیوں کی ہم بات کریں ہر نبی رحمت لے کر آیا ہے ہر نبی رحمت لے کر آیا ہے ہمارا نبی رحمت بن کر آیا ہر نبی رحمت لے کر آیا اور ہر نبی رحمت کا جوز لائیا ہر نبی رحمت کا ایک حصہ لائیا اور میرے اور آپ کے مرموم جب آئے تو رب نے فرمایا وَمَا عَلْسَلْنَا قَ إِلَّا رحمت لِلْعَلْمِ کی حضور یہ حدیث کو سمجھ لیں آج اس حدیث کے پوائنٹ کو سمجھ لیں حضور فرما رہی ہیں امت عاظی امت مرہوم کہ میری امت امت مرہوم ہے کیا مطلب جس پر رحمت ہو چکی ہے مرنے کی بات نہیں ہے وہ ہم اس لیے کہتی ہیں مرہوم کا لفظ اس لیے لگا دیتی ہیں کیونکہ ہم نے ہمارا یہ خواہ دیتے ورنہ حقیقت یہ ہے جو زندہ ہے اس کو بھی مرہوم کہہ سکتے کیونکہ مرہوم کا ترجمہ ہے جس پر رحمت ہو چکی اور رحمت اللہ اللہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کی اس پر رحمت ہو مرنے پر جس رحمت کی بات ہو رہی ہے آپ کو بتا ہے سب سے زیادہ جب کوئی خوت ہوتا تو ہم کیا دعا کرتے کیا اللہ اس پر رحمت کرتے یہ کہتے بکس اس کی دعا کرتے اور رحمت کی دعا کر اور تو کوئی دعا نہیں یہاں یہ بات پر سمجھ لیں جب ہم یہ بار بار کہتے رحمت حمال رحمت ممار خدا کے من دو میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی ویسے آپ کی بڑی توجہ ہے کیونکہ آپ پر توجہ ہے توجہ ہو تو پھر توجہ ہو جی ہے اللہ اکبر کبیرہ حسن حسین بھائی کیا خلصورت نام رکھا حسن بھی آ رہا ہے حسین بھی آ رہا یہ نام میں تو یقین کریں کس نام میں ہی دن ہو گیا کہ والد محترم ان کے ماشاء اللہ اور بدل کا نام نہیں دیکھیں محمد حسین محمد بھی آ رہا ہے حسین بھی آ رہا ہے محمد حسین کو ملا کے بیان کیا اور حقیقت یہی ہے کہ محمد حسین الگ نہیں ہیں ساتھ ہی جس طرح محمد اور حسین ساتھ ہیں اسی طرح حسن اور حسین کی ساتھ ہیں اللہ اکبر کبیرہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ رحمت رحمت کی ہم بڑی دعا کرتے ہیں رحمت مطلب کے بارے میں جس سے بھی پوچھ لیں آپ کسی سے پوچھ لیں آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں کیا آپ کوئی ایسا شخص ملے گا جو کہے مجھے رحمت کی ضرورت میں جی جی کوئی ایسا اندہ ہے جو کہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت میں ہر گناہ بار کہتے ہے کی نہیں کہتا توجہ ہے ہر گناہ بار یہ کہتا ہے اور نیکو بار کی کہتا ہے وہ بھی یہ کہتا ہے توجہ پوچھے دیکھے وہ کہتا اللہ کی ضرورت ہے تو تمازی ہے تو تو حاجی ہے تو بار یہ قرآن پھر بھی کہہ رہے رحمت کی ضرورت ہے وہ کہتا ہاں بھائی اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے یار تجھے کیسے ضرورت بڑھ گئی جو لوگ گناہ گار کو کہے کہ مجھے رحمت کی ضرورت ہے تو بھی کہہ رہا ہے جس سے بھی گناہ گار سے سچ کے دیکھیں نیک وقال سے ضرورت ہے اللہ کی رحمت مجھے بڑی ضرورت ہے کیوں بھائی ضرورت ہے وہ آگے سے ضرورت کیا ہوگا اللہ کی رحمت کی ضرورت اس لیے ہے کہ کوئی بھی جلت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتے توجہ ہے آپ جبنہ آگے توجہ کی جگہ میں آگے در بیس بنا رہا ہوں آپ کوئنٹ پہ لارہ ہے یہ بات ہم نے مان نہیں تسریف کر دی اللہ کی رحمت کے بغیر جگل میں جا سکتے یہ حدیث بھی ہے یہ حدیث ہے قرآن کا فیصل ہے اور تمام سکتے مقاعث پر امان ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے جاؤ یہ بات یاد رہے نماز پڑھ نہیں ہے پر نماز پر یقین نہیں رکھ نماز پر سوال پر 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 یہ پر سوال نہیں میں آپ کو قرآن کی آیت کا حوالہ دے کہ بتانے میں ہم ایسے بات ہی کر کہ میں قرآن کے آیت پر دیتا ہوں کیونکہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور ہم قرآن کے سامنے ہوں اللہ کرے یہ باتیں ہماری سامنے آئے ہیں کھل یا عباد یا اسرف علا انفسی لاتقنا تو من رحمت اللہ یہ بڑی جگہ آپ پڑی ہوگی آج جرہ غور کر لیں اللہ فرمار محبوب آپ اعلان کر دیں میرے بندو اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہ ہو میں پورا قرآن آپ کے سامنے رکھتا ہوں پوری احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک سوا کر رہا پورے قرآن میں تمام احادیث ناؤ احادیث ہیں چھے احادیث قرآن میں آیا اللہ سے دعا کر رکھتا اللہ نے قرآن مجید پڑھنے کی تو بھی قرآن مجید کی روز دل آگے دا رہا قبیل کو اتنا ٹائم نہ دیا کر اللہ بھی قرآن مجید آگے آپ قرآن دیکھیں سوائے رکھتا کہ کسی کے بارے آپ نے برمایا ہو اوہ نماز یہ حکم اوہ لوگوں نماز سے مایوس نہ ہو نماز پڑھنے کا حکم ہے مگر یہ نہیں کہا کہ نماز سے مایوس نہ ہو توجہ ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا کیا کہ کہ روزوں سے مایوس نہ ہو حاج کرنے کا حکم دیا کیا کہ حج سے مایوس نہ ہو صدقہ کرنے کا حکم دیا کیا فرمایا ہے کہ اے لوگوں صدقہ کر کے مایوس نہ ہو کہا ہے کتنے نیئے عمال ہیں کرنے کا حکم ہے کرنے چاہیے یہ ہمارے لئے ضروری ہے مگر توجہ اس پر کرنی ہے کہ رب کوئی عمل کرنی رہے ہیں عمل پر روسہ نہیں کرنے ہے کیوں اب راز کیا ہے اس کے دو جواب پہلا جواب یہ ہے کہ جتنی عمال ہیں محبوب سب کچھ ہیں اللہ اللہ کی رحمت جو ہے کچھ نہیں ہے جتنے نیت رمال ہیں کچھ ہیں بندہ کچھ سے مایوس ہوتا ہے جو سب کچھ سے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے کچھ سے مایوس پتا ہو جاتا ہے سب کچھ سے نہیں ہوتا تو رب نے فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا تو ابھی ہم نے یہ بات سنی یہ رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور کوئی بھی مسلمان جنت میں رحمت کے مغیر نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے مغیر جا نہیں سکتا اب میرا اللہ سمال ہے وہ اللہ کی رحمت ہے کون ہے سمال اللہ یہ رحمت سے جانا رحمت بس یہی بات ہے رحمت کے رحمت رحمت ہوگی رحمت آگی رحمت رحمت اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت سے بچ aly جائیں گے اللہ کی رحمت سے جواب مل جائیں گے اللہ کی رحمت سے نواب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ ہر چیز کو جوڑ رہے ہیں تو میں توجہ قرآنہ چاہتا ہوں اللہ کی رحمت کا نام کیا ہے اس رحمت کا بھی جو اپنی نام ہے اللہ کی رحمت کون ہے چلے آپ اس کا بھی جواب ہم اللہ سے پوچھ لیتے ہیں سبحان اللہ اللہ تیری رحمت کون ہے کس کو رحمت فرماتا ہے میں اللہ کی رحمت کی کچھ صورت کو ہے دیکھیں ہر ایک کی صورت ہے یہ جملہ یاد رہے بڑے پڑھے لیکن لوگ کہتے ہیں جو بے صورت ہو اسے خدا کہتے ہیں بے صورت کو خدا کہتے ہیں جس کی صورت ہو اسے پھر صورت ہی کہتے ہیں صورت خبزاق بے صورت دس سے را بے صورت دا ایک کام نہیں بے سو جگتا یہ ایک اللہ کو بڑھنا ہے اور پھر مہر علی نے کیا خوب فرمایا اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اتنی بڑی بات یا تو مولا علی کر سکتے ہیں یا مہر علی کر سکتے ہیں اور کوئی یہ بات آر نہیں سکتا آپ کے ذوق کے لئے میں نے پڑھ دیتا ہوں آپ نے کیا خوب فرمایا آپ نے صرف پڑھیں گے نہیں کیا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا جانا کھا کے جانے سجد آنکھا دیتا بری شان آنکھا جس شان ہے تو شان سابر ہے رحمت کی کوئی صورت ہے تو یاد رکھیں یہ جو آپ بات کرتے ہیں رحمت کے بغیر جند میں نہیں جا سکتا یہ بات پکی ہے اور اگلی بات بھی سنیں اسی طرح کوئی جہنم سے بھی بغیر رحمت کے نہیں آ سکتا آپ کو پتا ہے احضیث پڑھ کے دیکھیں بہت سلوک جہنم میں ہوں گے انہیں جنت میں کون لے کے آئے گا اللہ کی رحمت ہی لے کے آئے گا حضور حضور پڑھتے ہیں میں اللہ کا بات ہوں کیا تھا میرے جہنم میں چلے گئے اللہ فرمایا گا اللہ کا بات کرتے ہیں